موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قصور میں تھانا بی ڈویزن کی حدود میں دن دہارے ڈکیتی کی واردات مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے رحمت قصائی پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے رحمت قصائی موقع پر جانبہاک ہو گیا جانبہاک رحمت کوٹ بلوچا کا رہائشی تھا رحمت کو قصاب خانے جاتے ہوئے ڈاکو نے لوٹا اور مزاحمت پر گولی مار دی رحمت کے لواحقین نے کوٹ بلوچا میں شدید احتجاج کیا اور نارپازی بھی کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے رحمت کی لاش ڈی ایچ کیو منتقل کر دی قصور میں اندرون شہر کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ اور کھنڈرات میں تبدیل عرصہ دراز سے ترقیاتی کام نہ ہونے پر اندرون شہر کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا قصور میں عرصہ دراز سے ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث اندرون شہر کی سڑکیں خندرات میں تبدیل ہو چکی ہیں سابقہ دور حکومت میں منتخب ہونے والے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ایم این نے بھی نہیں اس عوام کے پچیدہ مسائل کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے عوامی مسائل کو نظر انداز کیا اندرون شہر کے علاقے کی سڑکیں جن میں کچھہری روڈ نیشنل بینک چوک بھسر پورا رکن پورا جماعت پورا سلامت پورا سمیت تیگری لاکھوں کی سڑکیں خندرات میں تبدیل ہو چکی ہیں شہر بڑھ کی سڑکوں میں جگہ جگہ گڑھیں پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے سیوریچ کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے بارش کے ساتھ یہ سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کرتی ہیں کسی بھی حکومت نے اندرون شہر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی طرف توجہ نہ دی تحریک انصاف کی حکومت سے عوام نے امید لگائی کہ قصور میں ترقیاتی کام ہوں گے عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے قصور میں ترقیاتی کام کیا کروانے ہیں پرانی سڑکوں کو مرمت بھی نہیں کروایا جا رہا تبدیلی سرکار کے دور میں بھی اندرون شہر کی سڑکیں تعمیر نہ ہونے پر عوام حکومت سے سخت نالا ہیں موجودہ انتظامیہ اور طریقہ انصاف کے نمائندوں کو چاہیے کہ عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے شہر کی سڑکیں تعمیر کروائیں تاکہ عوام میں حکومت کے خلاف پائی جانے والی نفرت کم ہو سکے ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی اور ایس پی کینٹ سائد عزیز کی ہدایت پر گھنڈا اناصیر اور نجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن جنوبی چھاؤنی اور باٹا پور پولیس کی کاروائی چار ملزمان گرفتار ملزمان میں لیاقت عرف جنڈو اور حارون اٹھوال نظر ابباس اور شفاقت بٹ شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے تین آٹومیٹک رائیفلز تین پسٹلز خنجر نو میگزینز درجن و گولیاں ایک سو بیس لیٹر شراب برابر ایس پی کینٹ سائد عزیز ملزمان نجائز اسلحہ قبضہ منشیات فروشی اور اقدام قتل کے چھبیس مقدمات میں ریکارڈی آفتہ ہے ملزمان اسلحہ سمیت علاقے میں دہشت اور خوف و حراس پھیلاتے تھے کینٹ ڈویزن کے کسی بھی علاقے میں بدماشو اور گنڈا اناثر کو سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا ایس پی کینٹ سائد عزیز سی سی پیو لہور غلام محمود ڈوگر کے ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری نصیر آباد پولیس کی کارروائی دو منشیات فروش گرفتار بدنابے زبانہ منشیات فروش محسن خان کی گرفتاری کے دوران پولیس ٹیم کے ساتھ مزاحمت ملزمان کے قبضے سے دو کلو چار سو کرام چرس برامت ملزمان تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروخت کرتے تھے ملزم محسن کے خلاف اقتاب قتل کار سرکار میں مزاحمت نجائز اسلحہ سمیت منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج مزید تفتیش شروع ایس ایچو نصیر آباد انسپیکٹر شویب خان ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی ایس ایچو نصیر آباد اور ان کی ٹیم کو شاباش منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے قیادت جرائم تیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری فیصل ٹاؤن پولیس کی کاروائی بوگس چیک دینے کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم سرور گرفتار اکبر عرف بلہ نامی منشیات فروش گرفتار ایک کلو آٹھ سو گراب منشیات برامت دو رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار ملزمان میں مبشر اور احمد شامل ہیں ملزمان سے دو موٹر سائیکلز مسروکہ سوان اور اسلحہ بلامت ملزمان کے خلاف مقدمات درچ مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ایسے چو فیصل ٹاؤن رانا قادر ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی فیصل ٹاؤن پولیس کو شاب باش جرائم پیشہ اناصر کے خلاف زیرو ٹولرینس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد حضور میری تو ساری وزیر اعظم عمران خان کے جان نصار N123 ملک عمران الحق کو آج اللہ کے فضل و کرم سے قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی حقوق کے جانب سے امن سرٹیفیکیٹ دیا گیا سرٹیفیکیٹ قومی امن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین پروفیسر محمود غزنبی صاحب کی طرف سے دیا گیا اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی پیر تارک شریف صاحب بھی موجود ہیں سواجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سرہا مشہور و معروف ٹکٹوکر اور سٹیج ادھاکار ساوی ملک ٹکٹوک کے ساتھ ان دنوں سٹیج درامو بھی بھی مصروف ہیں انہیں مختلف چینل سے درامو میں کام کرنے کی آفرز بھی آ رہی ہیں سو ملک نے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے انشاءاللہ بہت جلد ایسا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ شرائقین کو مدت و یاد رہے پاکستان زندہ بات سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سرہا آنکھیں جھوٹ نظارہ جھوٹ یعنی جو ہے سارا جھوٹ ہمیں جو آج پھر کہو اپنا بولو آج دوبارہ جھوٹ آجا چندہ باہوں میں تجھ میں ہی تم ہو جاؤ جی مائی در جی جی ساریاں ہم یہاں ساڑے اندر ہی نے تسی تیارڈر تے تیار ہوئے یہ انجمہ نے طلبہ اسلام کے مرکزی صدر آزم راجہ ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین طلبہ کو یونین سازی کا حق دیتا ہے عرصہ 36 سال سے طلبہ یونین کے الیکشن پر پابندی لگا رکھی ہے طلبہ کو حکوم پر پارشن ڈالکا ہوا ہے جو بھی حکومت میں آئے بحالی کے وعدے کیا اور مزید کہا کہ حکومت نے یوت کا نعرہ لگایا تھا مگر افسوس طلبہ کو حقوق نہیں دیے جا رہے آئے دن فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید کہا کہ طلبہ قوم کے معمار ہیں طلبہ یونین کی وحالی سے ہی حکومت پاکستان کے جمہوریت کا اصل چہرہ سامنے آئے گا حکومت اپنا وعدہ پورا کرے اگر جلد طلبہ یونین بحال نہ کی گئی تو سڑکوں پر دما دم مس گلندر ہوگا مرکزی ناظم محمد عظم نانجہ نے نئے منتخب صدر پریس کرب خوششاب شیخ شاہد اور جنرل سیکرٹی غلام مرتضی ملک کو مبارک بات بھی دی پریس کانفرنس میں زلی ناظم ملک سلیمان عوان ملک علی مدووال اور عمران بھائی موچھوڑ تھے قصور میں اینٹو کا ریٹ بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا بھٹا خشت مالکان اپنی منمرسی کا ریٹ وصول کرنے لگے درجہ اول کی اینٹ کا ریٹ گیارہ سے بارہ ہزار تک وصول کیا جا رہا ہے غریب شہری سرا پہت جا جن تظامیہ خموش تماشائی کا رول ادا کرنے میں مشہول ہے قصور میں مہنگاہی کا جن تو پہلے ہی پورے پاکستان میں بے کابو رہتا ہے اور رہتی سہتی قصر قصور میں زلہ انتظامیہ کی نا اہلی نکال رہی ہے وزیر آزم پاکستان کے تعمیرات سنت کو فروغ دینے کے بیانات تو لا تداد ہے جو کہ محض بیانات کی حد تک ہی نظر آ رہے ہیں حکومت کے پچاس لا گھر بنانے کے وزیر میں تو کوئی خاترخواہ پیشرفت نظر نہیں آتی مگر زلہ انتظامیہ کی خاموشی نے بھی غریب انسان کو اپنا گھر بنانے سے محروم کر رکھا ہے حکومتی نرخنامے کے مطابق ایٹ کا ریٹ آٹھ ہزار روپے فی ایک ہزار اینٹ ہے جو کہ بھٹا خشت مالکان نے ہوا میں اڑا رکھا ہے اور اپنی منمرزی کا ریٹ وصول کر رہے ہیں کہیں دس ہزار تو کہیں گیارہ سے بارہ ہزار تک وصول کیا جا رہا ہے غریب آدمی کہاں جائے اہل قصور کی آلہ حکومتی ارکاد سے گزارش ہے کہ بھٹا خشت مالکان کی طرف سے زیادہ قیمت وصول کیا جاری کے خلاف نوٹیس نے اور حکومتی نرخنامے کے مطابق ایٹو کا ریٹ فکس کروائے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیمن نیوز